بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنب کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب لوگ خریر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی چیتا ہوں ویڈیو سٹارٹ پور چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلیکشن آپ کو دکھانے کے لئے لائے ہوں تو جناب یہ سٹور ہے کراچی کمپنی میں کراچی کمپنی پہچان مال کی بیک سائٹ پہ یہ والی شاپ ہے اور اس پہ یہ سواتی فرنیچر ہے یقین کریں بہت ہی خوبصورت ہے بہت یونیک ہے بلکل یعنی کہ کوئی نئی ورائٹی یہ لوگ لائے ہیں جو مجھے بہت سبردست لگی میں امید ہے کہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی اگر کسی نے ویزٹ کرنا ہو تو ویڈیو کو فلو آج کیجئے گا اور میں اس کا جو ہے ایڈریس یا فون نمبر ڈسکرپشن میں لکھتوں گی بلکہ یہاں پہ میں آپ کو اس کا کارڈ بھی شوک رہوں گی شوپ کا اور آپ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بار بار میں ایک ایک چیز کا کیونکہ پوچھ کے آپ کو اس کی پرائز بتاتی البتہ پرائز آپ چیز پسند کریں اور پھر آپ کو شوپ کا ویزٹ کریں تو پھر آپ کو پرائز وہاں پہ خود ہی پتہ چل رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل تو جو فرنیچر ہے نا ووڈ کے بہت کام ہے تو یہ تو ووڈ کا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کندکاری کی ہے اور بہت ہی خصورت ہے اور کوئی ایسی لکڑی اس کے لیے استعمال ہوئی ہے جس کی اپنی کوئی بہت ہی امیزنگ سی کشبو بھی ہے بہت اچھا لگا مجھے یہ سب میں باہر سے گزر رہی تھی تو میں نے اچانک یہ دیکھا مجھے بہت ہی اٹریکٹ کیا تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے لیے اس کی ویڈیو بناوں شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کوئی سرچ کرتا ہے نیٹ سے تو اس کو مل سکے کیا کیا ورائٹی فرنیچر کی جو ہے ہماری کیٹ میں آئی ہوئی ہے اور یہ جدید فرنیچر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سواتی فرنیچر ہے وہ کہہ رہا تھا بندہ کہ یہ ہم نے سوات سے منگوایا ہے اور بہت خوبصورت ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا دیکھیں جی یہ بیٹ پھر انہوں نے اوپر بیٹ شیٹ بھی جو ہے نا اپنی اوڈر کی بچھائی ہوئی تھی یہ بیٹ کے ڈیزائن ہے میرر کافی اچھے اچھے ڈیزائن کے تھے اور کافی اچھے آپ ان کو آرڈر کے بھی تیار کروا سکتے ہیں مطلب آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آرڈر کریں اپنا کوئی ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بنا کے دیں گی یہ دیکھیں جی مسالہ بوکس ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کے بہت ہی عفضورت ہماری جو یعنی نانی دادیوں کے زمانے میں اس طرح کے مسالہ بوکس ہوگوا کرتے تھے تو ابھی پھر سے یہ چیزیں چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں پھر سے یعنی نئی ہو کے آتی ہیں درمیان میں کچھ اور آجاتا تو یہ ہے جناب کارڈ آپ سکرین شارٹ لے لیں شاپ کا کارڈ میں نے آپ کو شکر رہے تو پھر آپ یہاں کا وزٹ کریں یہ کراچک ابھی میں اسلام آباد جی نائن میں پہچان مال کی بیک سائٹ پہ یہ والی شاپ ہے اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو تو انتظہ ہوگئے ہوگا کہ پہچان مال کہاں پر ہے اور یہ والی شاپ جو اس کی بیک سائٹ پہ تو کافی خوبصورت چیزیں ہیں یہ یہاں پہ جی یہ بھی سوات کی گسٹار لگے ہوئے تھے ان پہ بھی سوات کی ورائٹی ہے گلگز وغیرہ کی تو میں نے آپ کو شکر رہی اس کے علاوہ مجھے کشن کا سٹار بہت خوبصورت لگا تو میں نے کافی سے شیئر کروں کہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ تو خیر ہر وقت آویلیبل ہوتے ہیں اچھا جی تو یہ میرے پاس تھا مٹی کے برطنوں کی مکلے پر ایک میرے پاس بنا ہوا تھا تو میں نے کاف کے ساتھ شیئر کروں یہاں سے میں نے ایک ہنڈی پر شیئر کرنی تھی اور مٹی کے برطن میں بنانے کا بھی اور یہاں اس کا ذائقہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ لوگ یہ مرتن خود ہی بناتے ہیں یہاں کی مٹی سے یہ تو پنجاب میں کسی جگہ کا ہی ہے پسرور کا کافی میں نے وہاں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن یہ کوئی کلپ میرے پاس رہ گیا تھا تو میں نے کہا یہاں جو میں یونیٹ چیزیں شیئر کر لی ہوں تو اس میں یہ بھی شیئر کر دوں کیونکہ یہ بھی کافی ڈیفرنٹ اور خوبصورت چیزیں ہیں مجھے تو بہت پسند ہیں اور میں اکثر اس میں بناتی ہوں مٹی کی ہنڈی میں کھانا تو وہاں ٹیسٹی ڈیلیشیز ہوتا ہے اور ہمیں اپ کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر چینل پہ پہلی باہر آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کی بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور ایک اچھا سر لائی بھی کر دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیق کیے گا اپنے پیاروں کو بھی کر دکیے گا اللہ حافظ